میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھئے جاتا ہے تو پیشنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا پروپر انٹرپیٹیشن ہے تو اس کے بارے میں ہے یہ ویڈیو تو ٹی ایس ایچے بنتا ہے تھائرڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ ایک قدرتی نظام ہے ہمارے دماغ کے نیچے ایک گلینڈ ہے جس کو بہتے ہیں پچوٹری گلینڈ اور وہ یہ ٹی ایس ایچ بناتا ہے اور ٹی ایس ایچ ہمارے جو تھائرڈ گلینڈ یہاں گردن کے سامنے ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ باڈی میں تھائرکسن بنائی جائے تو تھائرکسن جو ہے ہماری باڈی کے تمام سیلز کے لیے ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے تو صحیح ٹی ایس ایچ ہی صحیح ٹی فور کی زمانت ہے اترائیس ٹی فور تھائرکسن جو ہماری صحیح نہیں بنتی تو جب تھائرڈ میں کوئی بیماری ہوتی ہے اگر تھائرڈ زیادہ کام کرنا شروع کرے جس کو ہائپر تھائرائیڈزم کہتے ہیں یا تھائرڈ کم کام کرے جس کو ہائپو تھائرائیڈزم کہتے ہیں دونوں صورتوں میں ہم تھائرڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تھائرڈ ٹیسٹ کا جو کمپلیٹ ٹیسٹ ہے اس میں ٹی تھری ٹی فور اور ٹی ایس ایچ کنوں کرا جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہم خالی ٹی ایس ایچ بھی کرا لیتے ہیں خالی ٹی ایس ایچ کیوں کراتے ہیں کہ خالی ٹی ایس ایچ جو زیادہ سنسٹیو ٹیسٹ ہے جو بیماری کو بہت پہلے پکڑ لیتا ہے تو کئی دفعہ ہم اگر سسپیشن بہت سٹرونگ نہیں اور ہم تھوڑی سے پیسے بھی بچانا چاہیں اکنومیکل اپروچ رکھنا چاہیں تو ٹی تری ٹی فور چھوڑ کر خالی ٹی ایس ایچ کرا لیتے ہیں تو خالی ٹی ایس ایچ اگر آپ کراتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوتی ہے تقریباً چار یا پانچ مختلف ایس ایز پہ ڈپنڈ کرتا ہے موسٹی جو دنیاوں میں ایس ایز استعمال ہوتی ہیں ایڈرٹس میں اس کی ویلیو ہوتی ہے چار پانچ چار یا پانچ تو اگر یہ بڑھ جائے کافی زیادہ تو اس چیز کی عام طور پہ علامت ہے کہ آپ کا تھائرن گلینڈ کمزور ہو گیا ہے آئیے ٹی ایس ایچ بڑھ جائے تو یہ کمزوری کے نشانی ہے اگر آپ کا ٹی ایس ایچ بہت کم ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر تھائروکسن کی مقدار زیادہ ہے یا تو آپ کا تھائرن زیادہ بنا رہا ہے یا اگر تھائروکسن آپ دوائی کی صورت میں لے رہے ہیں تو وہ اس کی مقدار زیادہ ہے تو ٹی ایس ایچ کو اس طرح سے انٹرپیٹ کیا جاتا ہے لیکن میں جو ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا تھائرن فنکشن ٹیسٹ کرائے ہیں تو آپ کا ٹی فور بھی نومل ہے اور ٹی تھری بھی نومل ہے اور ٹی ایس ایچ ہلکا سے بڑا ہوا ہے چار پانچ سے بڑھ کے دس تک چلا گیا ہے لیکن باقی پیشنٹ کو کوئی علامات نہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں سب کلینیکل ہائپو تھائیوروڈزم سب کلینیکل ہائپو تھائیوروڈزم ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جس کے یا تو یہ ہائپو تھائیوروڈزم بننے جا رہا ہے یا پھر یہ ممکن ہے آرزی سی کیفیت ہو ریورس ہو جائے تو اس کو ایک ایکسپرٹ فیزیشن ہی مینج کر سکتا ہے آپ اس کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتے کئی دفعہ یہ سب کلینیکل ہائپو تھائیوروڈزم میں ہم سٹریٹ اوئی تھائیوروڈزم دے دیتے حالانکہ ابھی بیماری ڈیویلپ نہیں ہوئی بیماری کا ارلی سا اشارہ ملا ہے لیکن وہ ایک فیزیشن ڈیسائیڈ کرے گا کچھ سیچوشن ایسی ہیں جس کو یہ سب کلینیکل ہائپو تھائیوروڈزم کی بیس پہ بھی ٹیٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی علامات نہیں اور کوئی اور مسئلہ نہیں تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے ڈاکٹر شاید آپ کا یہ فیصلہ کریں گے کہ ابھی اس کو ہم کچھ نہیں کرتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم تین منہ بعد چھے منہ بعد دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو اس میں پھر کسی قسم کی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یہ نہ صرف آپ نہیں کر سکتے فیزیشن بھی ایک جو تجربہ کار فیزیشن کر سکتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ٹی اے سے تھوڑا سا بڑا ہوا آ گیا تو فوری طور پہ جمپ کر کے دوائی پہ نہ جائیں یہ تحقید میری اپنے جونئر جو ڈاکٹر کلیگ ہیں ان کے لیے بھی ہے تو تھوڑا سا اس کے اوپر سوچ و بچار کی جانی چاہیے ٹی تھری ٹی فور کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے پیشنٹ کی سمٹم کے ساتھ دیکھنا چاہیے پھر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس کی ٹی ٹپنڈ تھارکسن کے ساتھ دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے کئی دفعہ اس کو خالی ابزب کا لنا ہی کافی ہوتا ہے مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو ٹی ایس ایچ کے بارے میں آپ کو یوسفر لگی ہوگی اجازے چاہوں گا عزیز الرحمان اپنی بیماری کو سمجھئے